السلام علیکم میویوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے سب پیر کریئر سے ہوں گے آج جبارہ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں روز آنا کی طرح کچھ نئی ٹپس این ٹرکس لے کر تو چلیے شروع کرتے ہیں شاپنگ کے لیے جو ہے جا رہے ہوتے ہیں یا کہیں بھی پھر سے جو ہے نکل رہے ہوتے ہیں تو افراد افریح میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں جلدی سے جو ہے لاکھ کرتے ہیں اور یوں کر کے اپنے بے کے اندر تو بس چاویاں کو رکھتے ہیں اور بس جلدی سے ہم لوگ نکل جاتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم دوبارہ ہماری پاپس ہی ہوتی ہے تو پھر ہمارے ہاتھوں میں جو سودہ صرف بھی ہوتا ہے یا پھر کہیں سے جب بھی ہمیں امرجنسی میں آ رہے ہوتے ہیں پھر ہم لوگ اپنی چاویاں پر دوبارہ ہمیں لگ جاتے ہیں جو کافی انتھاک محنت کے بعد ہمیں نکالنے میں کیونکہ کافی دوشواری ہوتی کیونکہ بیک کے اندر کوئی ایک اٹھ چیز تو ہوتی نہیں ہے جس وجہ سے وہ ہمارے لئے کافی ساری پرابلم کا حل بندی ہے پرابلم مانجھا جی ہے جس کے بعد ابیوز کا میں آپ کو ایک ایزیلی سلویشن بتاؤں گی کہ ہم چاہ کریں گے اب ہم اپنے ذکر تمام کا افیشن سنبال لیں گے ایک سیفٹی پین کی مدد سے تو ہم نے کیا کرنے اس طرح کر کے اپنے چابیوں کو یوں پین لگا لیں نہیں ہے اور ہم نے پیپ کے اندر جو ہے نا یوں پر کے جو اس کی اندر کی ہماری جو ہوئے وہ جب ہوگی اس کے ساتھ ہم اس طرح کر کے اس کو اٹیج کر دیں اور پھر ایزیلی ہم دیکھیں اس کو کھولیں بند کریں وہ بھی ہمارا ہمارا ہمڈلر کی بن گیا اور زبردستری کے سے اس کے اندر آنے راکے ہم نے کہیں پر بھی جانا ہو ہم آسانی کے ساتھ اس کو جو ہوئے کیری کر کے جا سکتے ہیں اور پھر جب بھی ہم واپس آئیں تو بلکل آسانی کے ساتھ ہم کھولیں اور بلکل جیسی طریقے سے جو ہوئے اپنی ہمچابیاں نکال سکتے ہیں نکال سکتے ہیں تو ہے نہ مزیدار ٹپ امید کریں ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی تو چلیے اب چلتے ہیں اپنی نیچ ٹپ کی طرف تو چلیے آپ چلتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی طرف اور یہ ٹپ اتنی امیزنگ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جب آپ کو اس ٹپ کے بارے میں پتا چلے گا تو آپ یقیناً مجھے دل سے دعائیں دیں گے اور یہ ٹپ جو ہے نا یہ ہماری جو ہے طوے سے ریلیٹیڈ ہے اور میں امید کرتے ہوں کہ آپ کو میری یہ ٹپ سب سے زیادہ پسند آئے گی آنے کے بعد آپ مجھے دل سے دعائیں دیں گے اور یہ ہماری ٹپ ہے یہ طوے کے حوالے سے یہ جیسے یہ دیکھیں طوے جو ہوئے ٹریکولر یوز کرنے کی وجہ سے پراتھے وغیرہ بناتے ہیں اس کے اوپر ہم انڈے وغیرہ پرائی کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے جو ہے نا یہ چھکنائی کے نتے جم جمیں اور یہ ہماری صحیح کے لیے بھی کافی سارے جو ہے نا اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اور بیس سے ریلیٹ بھی ہوئے اس میں ابھی جب ہم ساتھا چپاتی وغیرہ بناتے ہیں اس میں بھی ہمیں اس کا کافی سارا مسئلہ ہوتا ہے تو آج میں آپ کو جو ٹپ بتاؤں گی وہ ہے ہماری چائے کے والے سے اور آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ہم چائے کا طوے کے ساتھ کیا اکشن ہے اور میں یہ آپ کو چائے بنانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم عمومن جو ہے نا جب چائے وغیرہ بنا کے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں تو جو چائے کی پتی ہوتی ہے اس کو ہم بیس میں جو ہے پھینک دیتے ہیں اور وہ اتنی کی کرامت چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کو پتا چل جائے گی کہ وہ کتنی قیمتی چیز ہے تو آپ اس کو کبھی بھی جو ہے پھینکیں گے نہیں کیونکہ اس پتی کی وجہ سے ہم جو ہے اپنے کچن میں کافی سارے کام جو ہے وہ از بہت سانی کر سکتے ہیں تو چلیے میں اب آپ کو بتاتی ہوں سانی کر سکتے ہیں ہوں 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 پارٹ کلیں گے اور بھی بکستگی ہوں تو ہوں 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 موسیقی 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 کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پانی چلا جاتا ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے لے لینے ایک بریش اور بریش کو میں نے ہلکا سا جو ہے نا وہ میں نے اس کو کر لیا گیلا اور یوں کر کے نا ہلکا ہلکا اس کے اوپر جو ہوئے یوں راب کریں گے اس طرح کر کے تو یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح میل پچائل جو ہوئے اس کے اندر سے نکل رہی ہے وہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ اس میں مٹی بغیرہ ہوتی ہے تو وہ ساری یوں آپ کو کرتے ہیں تو ساری اس کی نکل جاتا ہے اس کی صفائیوں نے شروع ہو جاتی ہے یہ ہمارے لیے کافی سار فائدے مند ہوتا ہے اس طرح جو چھوٹی چھوٹی کیپس این ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو ان کو آپ اپنے جو ہے نا لائف میں کافی سارا جو ہوئے ان کو وزمایا کریں آپ لوگ بھی یوز کیا کریں یہ آپ کے لیے کافی یو ہے ہیلپول ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کر دیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی بھی یہ جو ہے ٹرکس وہ سب اچھی لگی ہوں گی اور ان کو آپ اپنی لائف میں کافی سارا یوز کر کے تو اپنے گھر والوں کی جو ہے وہ تاعت حصول کیا کریں اب آپ کے دیکھ سکتے ہیں اب یہ کافی حد تک جو ہے اس میں سفائی ہو چکی ہے یہ دیکھیں اور یہ کافی اس میں سے میں الکچی علمی کے لیے اس کے اوپر میں نے ہلکا سا جو ہے بریش پر میں بیننگر لگا لیا تھا جس سے جو ہے جس سے سفید سرکہ بھی کہتے ہیں وہ لگانے سے جو ہے نا اس کی ہم نے بہت اچھے سے کر کے ہم نے اس کی صفائی کر لی ہے اور اس طرح کر کے کیا ہوگا ہمیرا موٹ کھولنا بھی نہیں پڑا اور اس کی صفائی اچھے سے کر کے ہوگی ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ٹپ پسند آئی ہوگی انشاءاللہ کل تک کے لیے آپ سے چاہوں گی اجازت کل ایک نئی ٹپ کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گی کل تک کے لیے اللہ حافظ